موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کو ایک نمکین چکن کڑاہی کی رسپی دے رہی ہوں سب سے پہلے میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ ایک کلو سے زیادہ میرے پاس چکن ہے اس میں بون لیس پیا ہے اور ہول چکن بھی میں نے استعمال کیا ہے آپ اگر بون لیس سے بنانا چاہے تو وہ بھی بنا سکتے ہیں اس کے لیے ایک پیالی مجھے دہی چاہیے تین چار سبز میچے ہیں میرے پاس اگر آپ سپائسی کھانا چاہتے ہیں تو آپ جو تیز سبز میچے ہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں یہ کالی میچ ایک ٹی سپون نمک اپنے دیست کے مطابق لیں اور لیسن یہ بھی ایک ٹی سپون بھار کے میں نے لیسن کا لیا ہے اور گارنش کے لیے یہ دنیا درہ کو سپز میچ چاہیے سب سے پہلے یہ لیسن ایک ٹی سپون بھار کے اس میں میں نے تھوڑی سی حلدی ڈالی ہوئی ہے یہ ڈال رہی ہے یہ آئیر میں نے گرم کیا ہوگا ہے آدھا کپ میں نے آئیر لیا ہے آپ کو پیال رازے سے ملے سکتے ہیں ساتھ اس میں میں نمک شاہ بلکازم بس ایک دو میرے لانے کے بار اس میں یہ ٹی سپون بھار ہے اس کو تیز آنچ پہ میں اس طرح بھونیں گے تو میں نے ٹی سپون چھے میں تیز آنچ پہ اس کو لیسن میں بھون ہے اور نمک ڈالا ہے اس کے لئے اگر چاہیے تو سپر میرچے لیسن کے ساتھ بھی ڈال سکتے ہیں تاکہ اس کا اچھا پلیور آ دے اب اس پید پہ میں سپر میرچے ڈال دے کالی میرچ ایک دیسپون اس کو ایک دو میرچ اس میں بھون کے تو اس کے بعد ایک ہی ڈالنا ہے تاکہ میرچوں کا پلیور اس میں آ دے یہ دہی اس میں شامل کر رہی ہوں ایک پیالی پہ میں پانچ چھ منٹ میں نے اس کو پہلے بھون ہے اب یہ دہی میں پکے گا پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کو میں کور کرتی ہوں توڑ در کے دی اس کے بعد دہی ڈالنے کے بعد میں نے تقریباً دس منٹ اس کو تیز آنچ پہ ہی بھون ہے بیس پچیس منٹ میں اس آون بہت اچھا تیار ہو جاتا ہے اگر آپ نے زیادہ گریوی زیادہ رکھنی ہے تو دہی زیادہ ڈالنے میں نے تو اس میں صرف ایک کیاری دہی ڈالا ہے اور یہ خوشکس ہے تو اگر آپ نے زیادہ گریوی نہ آنی ہے تو دہی زیادہ ڈال کی گریوی زیادہ کھا دیں اس میں اس میں کافتہ دیا اور خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو آپ سرخ میز نہیں کھاتے یہ ان کے لیے بہت ہی اچھی دیشا ہے جو ہوں گھر میں ترائی کریں اور میں آپ کو پیزنٹیشن کروں آخر میں اس کو ہلکا سدھنیا اس کے ساتھ دادشکہ پہ سرو کریں اور گڑاہی میں ہی میں سرو کار رہی سبز میٹھے موسیقی اس طرح بنا کے دیکھیں گھر میں یہ بہت ہی مزے کا بنا ہے ہم نے بھی ٹیسٹ کیا ہے تو اس کا ٹیسٹ بہت اچھا رہا ہے تو خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو میرچ نہیں کھاتے وہ یہ بنا کے ضرور ٹرائی کریں گریوی کے لیے دہی زیادہ ڈال لیں اور اس طرح سلاد یا نان یا روٹی کے ساتھ اس کو سرو کریں تو ابھی نان میرا رادہ تو تھا لیکن میں بنا نہیں سکی تو آپ اس کو کسی روٹی کی طرف ساتھ بھی کھا سکتے ہیں بھی دوام میری آدھر کین اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی